بسم اللہ الرحمن الرحیم مدد ہم نے پیاز دیئے تھے بڑے سائز کیوں ان کو اس طرح رنگ سٹائل میں کاٹ لیا تھا اور سرکے کے پانی میں بھگو دیا تھا اب ہم یہ پانی کو ڈرین کر لیں گے یہ پکوڑے بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مزے کے ٹیسٹی بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے اور یہ کہ یہ نئے سٹائل کے ہیں اس کو آپ ڈرنر سٹائل بھی کہہ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اور اس کو مکس کر کے اب اس کے اوپر بلیک پیپر ہم ڈال دیں گے اور بلیک پیپر کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم ایک باؤل لیں گے اور اس کا ایک بیٹیٹر تیار کریں گے پور ٹی بل سپون ہم اس میں بیسین کریں گے ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں کون فلور ایٹ کریں گے تھوڑا سا دنیا ایٹ کر دیں گے ٹو ٹی سپون ہم اس میں چلی فلیک ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون ہم اس میں نمک ایٹ کر دیں گے ٹو ٹی سپون ہم زیرا ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں پانی نہیں ڈالتا پانی کا آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنا بیٹر ہم نے تھوڑا سا تھک رکھنا ہے بلکل پتلا نہیں کرنا اب ہم اس میں ٹو ٹی بل سپون یوگرٹ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں بیزن کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد چولے پہ ہم کڑھائی رکھ لیں گے آئل گرام ہو چکا ہے اس کا پیاز کو اس طریقے سے ہم اس پر بیٹر لگائیں گے دیکھیں بیٹر ہمارا تھک ہے بلکل پتلا نہیں ہے آپ کا بیٹر تھک ہوگا تو پیاز کے اوپر اچھے سے بیٹر آپ کا بیسن کا لگ جائے گا اس طریقے سے ہم اس کو کڑھائی میں ایٹ کر دیں گے اس طرح باقی پیازوں کو بیٹر لگا کے کڑھائی میں ڈال دیں گے دیکھیں ایک سیٹ سے پک چکے ہوا ہیں اب اس کی سیٹ پر لٹ لیں گے اب ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہمارے پکوڑے آنین بلکو ڈڈی ہیں یہ بہت ہی سوفٹ اینڈ کرسپی بنے ہیں ڈیونٹ سٹائل میں رنگ سٹائل میں اب ان کی فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبدس بنے ہیں بہت ہی اچھی خشبو آ رہی ہے بہت ٹیسٹی بنے ہیں بنانے میں بہت ہی ایزی ریسپی ہے کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ساتھ ساتھ بل ایکن کا بٹنگ کا ضرور پرائس کریں اسی کے ساتھ ہے مجھے زیادت بہت ساری دعاوں میں اللہ حافظ